اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ہی ایک نہ ایک دن شہر خموشہ کا روح کرنا ہے بس فرق یہ ہے کہ یہ سفر دو پیروں کی بجائے لوگوں کے کندے پر چڑھ کر ہوگا اکثر افراد قبرستان جانے کے خیال سے ہی خوف زدہ رہتے ہیں تاہم دنیا میں ایسی آرام گاہوں کی کمی نہیں جن کو دیکھنے سیعہ بھی سفر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ملائزہ کیجئے دنیا کے چند مشہور قبرستانوں کی جلکیاں ملائزہ کیجئے دنیا کے چند مشہور قبرستانوں کی جلکیاں جانا لکھ دیا جاتا ہے اور کچھ گورستانوں کے نصیب میں طویل عمری اور داستانوں کو دفن کرنے کا دکھ تحریر کر دیا جاتا ہے مکلی ان چند قبرستانوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی الگ ہی پہچان ہے جب ہم تاریخ کے اوراک کا باریکی سے متعلق کرتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وقت سے بڑا کوئی مصنف نہیں یہاں وقت کے حاکموں کے کمال اور زوال کی داستانیں ہیں وقت کے وہ حاکم جو زبان سے جو کہتے وہ حکم بن جاتا تھا مگر وقت جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ ان حاکموں کے منفی عوامل پر مسکراتا اور خاموشی سے سب دیکھتا رہتا دراصل جس کے پاس اختیار ہو وہی مسکراتا ہے تاریخ کے صفات ہمیں ان بادشاہوں کی کہانیاں بھی سناتے ہیں جو اپنے لئے شاندار مقبرے اور قبرے بنواتے کہ مرنے کے بعد وہ ان میں تون تراغ سے دفن ہو سکیں وہ دفن تو ہوئے مگر تون تراغ سے نہیں بیس میل کے پہاڑی سلسلے میں پھیلا مکلی کا یہ پورسرار قبرستان ساموئی سے شروع ہوتا ہے اور پیر پٹو پر ختم ہوتا ہے جس میں سات صدیوں کے راز دفن ہیں نہ جانے کتنی لوگ داستانوں کا شور ہے جو اس شہر خموشہ میں دفن ہے دو سو ساٹھ برس پہلے سید میر علی شیر نے اس مگلی کو جس کیفیت میں دیکھا تھا اس پر ایک چھوٹی سے کتاب تحریر کر ڈالی یہ کتاب سترہ سو اکسٹھ میں تحریر کی گئی تھی جس پر بعد میں سید حسام الدین راشدی نے بڑا تحقیقی کام کیا اور نو سو صفات پر مشتمل مکلی نامہ کے نام سے ایک عظیم کتاب ہم تک پہنچی یہ مائی مکلی کی درگایں ہمیں سم آتے رہتے ہیں برحال سال میں ایک دفعہ دو دفعہ سا مراد ہو گیا سا سب ہی ہو گیا سال کے اندر یہ سال کے اندر ایک دو دفعہ یہاں پہ تولان مات تھوڑا سا دل لینا ایسا ہو جاتا ہے بتا جاتا جو ہو جاتا ہے بس یہ دعا مانگ کے یہاں سے جاتے ہیں اللہ مالکی بس یہاں دے چادر ڈالنے مکلی میں ارغونوں اور ترخانوں کا ایک وسی قبرستان ہے ان قبروں میں طبعی موت سے مرنے والے بہت ہی کم ہوں گے دراصل ارغون ترخان اور مغل ایک حاکم طبقہ رہا ہے اور اس طبقے میں اکثر زندگی کے شب و روز تخت و تاج کے گرد ہی گھومتے ہیں لہٰذا یہاں موت وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے اور پوری وحشت کے ساتھ آتی ہے ان قبروں اور مزاروں میں جو اجسام دفن ہیں ان میں موت کے متعلق اگر تاریخ کے صفات سے رجوع کیا جائے تو ان کے حالات کا متعلق کرتے وقت ایک قسم کی وحشت کا بخوبی احساس ہوتا ہے یہ لوگ یا تو جنگ کے میدان میں مارے گئے یا پھر رات کی تاریخی میں موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے کچھ کو تو لوگوں نے ان کے اپنے درباروں میں ہی مار ڈالا چند کون کے اپنوں نے اس لیے مار ڈالا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نہ مرا تو ہمیں مار ڈالے گا کچھ جنگوں کے میدانوں میں شہید ہو گئے اور کچھ بے گناہ ماسوم لوگوں سے صرف اس لیے زندگی کا حق چین لیا گیا کہ بادشاہ سلامت کا کہنا نہیں مانا اس لیے ناپسندیدہ ٹھہرے اور زندہ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے یا پھر مار دئیے گئے کچھ نے منفی عوامل اتنے زیادہ کیے اور نفرت کے اتنے بیچ بوئے کہ اپنے بوئے ہوئے کانٹے دار جاڑیوں کے جنگل میں جی تک نہ سکے اور اپنے آپ کو چھیر پھار ڈالا مرزا باقی بھیک جنہوں نے زندگی میں شاید ہی کوئی اچھا کام کیا ہو مگر ان کی آخری آرامگاہ انتہائی امدہ اور شاندار ہے وہ مرزا عیسیٰ اول کے بڑے بیٹے تھے ان کے دو اور بائی تھے ایک مرزا سالے جو مرید بلوچ کے ہاتھوں قتل ہوئے دوسرا جان بابا جنہیں مرزا باقی نے ماں بیگم کی بغاوت میں ساتھ دینے پر دو کیسے قتل کروایا مرزا باقی نے اتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا کہ ان کے دل و دماغ نے خود ان سے بغاوت کر دی اور وہ باغن ہو گئے پندرہ سو چیاسی میں مرزا نے آدھی رات کو اپنی تلوار سے اپنے پیٹ کو کار ڈالا اور تڑپتے ہوئے جسم کو سانس کی دوری سے آزاد کر دیا یہاں اس عیسیٰ خان تر خان ثانی کی بھی آخری آرامگاہ ہے جو مرزا عیسیٰ اول کے پوتے یعنی مرزا جان بابا کے بیٹے تھے مکلی میں دریہ خان بھی دفن ہے جن کی چروائے سے وزیر تک پہنچنے کی ایک دلچسپ داستان ہے جس نے اپنی ذہانت اور تدبر سے ملتان، کھیچ، مکران اور کچھے تک کا علاقہ صدح حکومت میں شامل کر لیا چودھوی صدی کے جام ننڈو جس نے اپنی نیک دلی سے اپنی ریایہ کا دل جیتا اور ماں بیگم جو پیدا تو کندار میں ہوئی ملکہ کابل کی بنی پھر شادی ہوئی مغل بادشاہ ہمائیوں سے اور دفن ہوئی یہاں مکلی میں ان کی بھی قبر یہیں کہیں تھی پر کسی کو مل نہیں رہی عورت تھی بیچاری شاید اسی وجہ سے موسیقی موسیقی پندروی صدی کے سلطان جام نظام موسیقی جس کے دور میں تھٹا تہذیب و تمتن کا بین الاقوامی مرکز بنا موسیقی جب امن راحت و خوشحالی کی خبریں دور دراز علاقوں اور ملکوں تک پہنچی تو عالموں اور علم کے پیاسوں نے یہاں کا رخ کیا موسیقی آخر پندرہ سو آٹھ کے سر دنوں میں سندھ کے اس سلطان نے آنکھیں موند لی یہ آنکھیں کیا بند ہوئیں جیسے شفقت کی چھاؤں سندھ سے روٹ گئی مکلی کے شب و روز یہاں کے موسم یہاں قبروں میں دفن ہزاروں دکھوں اور افسانوں کو اگر ہم تحریر کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں تو ایک زمانہ چاہیے ان کیفیات کو آپ تک پہنچانے میں مکلی قبرستان میں بہت سی قبروں کی حالت خستہ ہے خستہ قبروں اور قبروں کا مرمتی کام انتہائی ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سے متعلق بنیادی تحقیقی کام بھی ہونا چاہیے ہو سکتا ہے تاریخ کے اوراک میں اور بھی بہت سارے کردار اس انتظار میں پل کے بچھائے بیٹھے ہوں کہ ہماری نظر کب ان پر پڑتی ہے کب ہم ان کو ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اس لیے ہمارے ماہرین آثار قدیمہ کو اس طرف تحقیقی کام کے رجان کو بڑھانا ہوگا موسیقی موسیقی